اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ علیہ وآلہ وسلم کل جس طرح بات کی تھی کہ بچی کی شادی ہو رہی ہے اسے سو سال جانا ہے آپ کو اپنے بچی کو کس طرح سے سمجھانا ہے کہ وہ سو سرال میں کس طرح سے رہے آج میں اس بچی سے ہی خاتب ہوں کہ اپنے سو سرال میں جا کر معاملات کو کس طرح سے انڈل کرنا ہے سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ آپ کو بچی کو جا کر سو سرال میں خاموش رہنا ہے اس کو جو ہے بلکل بھی اپنے ایک عدد احترام اور خاموشی جو ہے وہ اس کے لئے بہت اچھا تاثر دے گی سو سرال میں اور اس کے اچھے اچھے رویہ اور اچھے اقلاق کی وجہ سے وہ عزت اس کی ہوگی سو سرال میں سب سے پہلے جو اس کا واسطہ پڑھتا ہے وہ اپنے شوہر کی ساتھ ہوتا ہے شوہر کو وہ عزت دے اس کا احترام کرے اس کی خدمت کرے اس کے ہر طرح کا لحاظ رکھے اور اس کے کھانے پینے کا خیال کرے اس کے آرام کا خیال کرے تو وہ اپنے وقار بڑھائی گی اپنا ان باتوں سے اس کے دل میں جگہ ہوگی کہ میری بیوئی اللہ کا شکر اتنی پیاری اللہ تعالی نے مجھے بیوئی دی ہے جو ہر لحاظ سے ایک مکمل انسان ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ بچی شادی کو کر گئی ہے اور اس کو شوہر سے کچھ اختلاف ہے تو اس میں وہ سبر کرے یہ نہیں کہ اگر اسے بری لگ رہی ہے بات کوئی تو وہ لڑنا چھگڑنا شروع کر دے کیونکہ شوہر جو ہے اس کو اللہ تعالی نے بھی فرمایا ہے کہ شوہر کا عدب کرو تو ہماری اسلام میں ہماری تو جو بیوائیات ہیں ہمارا جو عدب ہے وہ تو عورت کو بہت زیادہ یہ بتاتا ہے کہ تم اپنے شوہر کی خدمت کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی تو انہوں نے کہا کہ آپ جہاد پر مرد جاتے ہیں اور عورتیں نہیں جاتی اور مردوں کو جو سواب مل جاتا ہے جہاد کا انہیں جنت مل جائے گی عورتوں کو کس طرح سے جنت ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں اپنے گھر میں قرار سے رہیں اور مرد کی پیچھے اس کے گھر کی اپنی عزت کی اپنے ناموس کی اپنے جو بچوں کی حفاظت کریں اس کے گھر کا کام کاج کریں تو اس کو اتنا ہی سواب ملے گا جیسے کہ جہاد میں آدمی جاتا ہے اس کو سواب ملتا ہے میں جتنی بھی اسلامی حوالے سے وہ کرتی ہوں تھوڑا اپنے الفاظوں میں بول دیتی ہوں تو کمی بے شریف کر اللہ دانا مجھے معاف کرے اور آپ لوگ بھی اس بات کو کوئی نہیں کیے دوسری بات یہ ہے کہ شہر کے ماں باپ کو جو ہے آپ ملکل اپنے ماں باپ کی طرح سے عزت دیں آپ یہ نہیں سوچیں کہ یہ میرے شہر کے ماں باپ ہیں تو میں ان کے پروہ ہی نہیں کروں اگر کھانا انہوں نے نہیں پکایا ہے ساس لیں وہ بھوکی بیٹھی ہے سوسر بھوکے بیٹھے ہیں آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ آپ کو جورت ہو جا چکا ہے آفیس آپ بے پروہ ہوکا سو رہی ہیں اور پروہ ہی نہیں کر رہی اس طرح سے نہیں کر رہے آپ کو ایک پورا جو ہے اس بات کا خیال لکھنا ہوگا کہ نہیں مجھے اب کچھن میں میری امی نے مجھے کھانا پکانا سکھایا ہے میں اپنے ساس کے ساتھ جا کر رہاں بٹھاؤں آپ کے ساس آپ کی قدر کرے گی آپ یہ ماں باپ کی طرح سے ان کو عزت دیں ان کی دعائیں ہیں بڑوں کی دعائیں جو ہیں وہ دعائیں اپنے اثر لاتی ہیں اور آپ کو اللہ تعالی زندگی میں آپ کی خوشیاں بکھیڑ دے گا جیسے ماں باپ کی دعائیں کام آتی ہیں ایسے شہر کے ماں باپ کی دعائیں بھی آپ کو لگیں گے اور ایک بات یہ ہے کہ ساس اور بہو کا جو ہے وہ رشتہ بڑا ہی نازک ہوتا ہے ساس یہ کہتی ہے یہ میرا بیٹا ہے میں نے اسے پالا پوسا اور پولیس کی خدمتیں کریں اس کو جوان کیا ہے اس پہ میرا حق زیادہ ہے وہ جو آنے والی لڑکی ہوتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں شہر تو کے اوپر میرا حق ہے اور اسی اس میں بچارے پتلی گردل شہر کی ہوتی ہے جائز تو کہاں جائے اور شہر کو بھی چاہیے کہ اقل مندی کا مظاہرہ کریں نہ کہ ایک کتا فیلوڑک جائے کہ وہ اس کے نازک ہوتے اٹھانے میں لگ جائے اور نہ ہی بلکل بیوی کو چھوڑ کر اپنی اممہ کی طرف کو ہو جائے بیلنس رکھنا چاہیے اپنی بیوی کا بھی خیال لگے اپنی امام باپ کا بھی خیال لگے یہ ایک جو منظم گھر کا طریقہ ہوتا ہے اس طرح سے چلے بڑی اقل مندی کا جو ہے اس وقت ثبوت دینا پڑتا ہے لڑکے کو جو ہے کہ گھر کے حالات صحیح رہیں ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ساس اور بہوں میں لڑائی جگڑا ہوتا ہے تو بچارا لڑکا جو ہے وہ آ کر محنت کر کے اپنے شام کو آ رہا ہے تو گھر کے جو ہے اس کو ٹینشن ہی نصیب ہوتی ہے تو یہ اس طرح اس کا جو محلل وہ مت کریئٹ کرے گھر کے محل کو اچھا بنائے وہی میں نے پہلی پچھلی ویڈیو میں بھی یہ ہی کہا تھا کہ عورت کے ہاتھ میں جو ہے وہ گھر کے محل کو بہتر بنانے کے یہ جو ہے اس کیا بڑا کردار ہوتا ہے اگر وہ خود صبر والی ہوگی اور معاملے کو اچھی طرح سے انڈل کرے گی تو سبالی نے پیدا ہوتا کہ گھر میں جو ہے لڑائیان اور یہ جو ہے ساس کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں کہ یہ بچی اپنے گھر سے آئیے ایک الگ محل سے آئیے الگ اس کی پروریش ہوئیے اس طرح کا محل تھا اب اس محل میں آئیے وہ اپنے آپ کو ڈھالے گیا آہستہ آہستہ تھوڑا سا سکون سے مطبق وقت کا انتظار کریں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی بھو آئی ہے فوراں بس توقع کرنے گے کہ یہ نور میں ڈھلیوی کوئی آگئی ہے جو کہ بلکل ہماری عطاعت کرے ہمارے بیٹے کی عطاعت کرے بلکل سیدھی سادھی وہ کر کے رہے اس طرح سے نہیں کریں وہ بھی انسان ہے کسی کی بچی ہے آپ کی بچی دوسری جگہ جائے گی آپ یہ خیال لگیں جیسے میری بچی نے اپنے گھر میں تھوڑا بہت محنے سے درگزر کیا ہے ایسے میری بہو ہیں اس کو اپنی بچیوں کی طرح سے سمجھیں اس نے بھی درگزر سے کام لیں وہ دیکھیں پھر آپ کی کیسے خدمت کرتی ہے اس کے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی جو نیگیٹیف جو ہوتی ہے عادت کہتے یا اس کی کوئی برائی اس کے اندر نظر آ جاتی ہے اس کو ہائی لائٹ کر لیتی ہے اگر بہو ہے تو وہ ساس کی پکڑ لے گی اور ساس ہے تو وہ بہو کی بات پکڑ لے گی اور اس کو جو ہے اس پہ شو آف کرے گی سارے گھر میں کہ بہو کہے گی ساس ایسی ہے ساس کہے گی بہو ایسی ہے اور وہ اس طرح سے رائے جگڑے کا ماحول لائٹ ہوتا ہے تو اس محول کو جو دور کرنے کے لیے نا سب سے پہلے برداشت برداشت کریں چاہے ساس ہو یا نندے ہو نند کبھی اس میں کردار ہوتا ہے وہ بھی اپنی جو ہے بھابی آئی ہے تو اس کو یہ سمجھیں کہ یہ ہماری ایک مہن میں اضافہ ہوا ہے وہ بھی ہمارے گھر سے آئی ہے آپ اس کو محبت دیں گی تو وہ بھی آپ کو محبت دیں گی آپ اس کے اندر خامیہ تلاش نہیں کریں آپ اس کے اندر خوبیاں تلاش کریں ہمارے اندر یہ زیادہ تر عورتوں کے اندر خصوصیت ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس کے خوبیوں پر نہیں نظر جاتی ہماری ہماری جاتی برائیوں پر ہم اس کو جو ہے وہ تلاش میں رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی برائی ملے اور ہم اس کو اچھا رہے ہیں یہ چیزیں نہیں کریں یہ جو ہے گھر کا ماحول اور گھر کی فضا قراب ہوتی ہے اگر آپ سوڑا سا نن بھی برداشت کریں کہ چلو بھابی کے یہ بات ہوا ہے درگزر کر دیں تو اس سے بہت اچھا فرق پڑے گا کہ کتنا اچھا ماحول ہو جائے گا ہر عورتوں کو تو میں کہتی ہوں گھر کیا ماحول بنانے میں جو ہے وہ سو فیصد عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے اگر وہ عورت چاہ دیئے میرے گھر کا ماحول ہو اچھا ہو تو اچھی بہو بنے اگر نند ہے تو اچھی نند بنے اگر ساس ہے تو وہ اچھی ساس بنے تو اس طرح سے گھر کا ماحول صحیح رہے گا اور اگر اس نے برائیاں نکالنی شروع کر دی تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہوتا ہے اس گھر کے اس لئے اس چیز کو آپ ضرور نوٹ کریں کہ بھئی ہمیں تھوڑا سا برداشت کرنا ہے آہستہ آہستہ جو آنے والی بچی ہوتی ہے وہ اس رنگ میں ڈھل جاتی ہے وہ آپ کی جیسے بن جائے گی تھوڑا سا صبر کریں فوراں اسے زیادہ امیدیں نہیں لگانے کہ بھئی اب یہ آئیے تو اب ہمارے فوراں فرما برداریوں فوراں ہمارے اس پر چلیں تھوڑا انتظار کریں کرنے وہ بچی بھی آپ کی مول میں ڈھل جائے گی پھر لیں صحیح مول ہو جائے گا اور بھم کو بھی چاہیے کہ ساس کی باتوں کا برا نہ مانیں جیسے اپنی امی کی بات مان لیتی تھی ایسی ساس کی بھی بات کا برا نہ مانیں برداشت کریں اور ایک بات یہ ہے کہ جیسے اپنے گھر میں تم کام کرتی تھی اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی تھی ایسی ہی اپنی ساس کا ہاتھ بٹاؤ تو دیکھیں اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ ہے نماز پورا اس کو شروع سے لے کر چلنا ہے بچپنے سے آپ نے اگر بچپنے سے نماز پڑھی ہے وہ ہی میں کہہتا ہوں کہ عادت عادتیں جو ہیں وہ انسان کے کردار پر بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے عادتیں اگر صحیح اور اچھی عادتیں چاہے وہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے آپ نے ان بچوں کے اندر اچھی عادتیں ڈالی ہیں بچپنے سے لے کر تو وہ کسی بھی جگہ چلی جائے وہ کسی بھی روپ میں آئے چاہے وہ کسی کی جا کر بہو بن رہی ہے وہ داماد بن رہا ہے یا کسی بھی جا کر اپنے آفیس میں یا کسی دوسری جگہ تو اس کا تعریف ہی ہوگی انشاءاللہ تو ہمارے دین کی جو باتیں ہیں اتنی پیاری باتیں ہیں ان کے اوپر عمل کرنا جو ہے ایک بہت ہی پیارا ماحول اور بہت ہی سکھ والا جو ہے وہ ماحول کریٹ ہوتا ہے اور میں تو کہتی ہوں جندگی کے اندر اگر آپ کو کامیابی حاصل کرنی ہے تو آپ اپنا آپ کو بھی دین کی طرف راقب کریں اور اپنے بچوں کو بھی دین کی طرف راقب کریں پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں جو ہے آپ کے اولاد کی طرف سے آپ کو سمونچین ملے گا انشاءاللہ پھر اچھا میں انشاءاللہ آپ سے اجازت آتی ہوں اور آگے آپ اس طرف اور دوسر موجب اور گفتگو کریں اللہ حافظ